اسلام علیکم خون کی صفائی اور رنگ گورا کرنے کے لئے جو ہے آج میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا وہ استعمال کر کے آپ جو ہے خون کی صفائی کر سکتے ہیں اور اپنا جسم رنگ جو ہے گورا کر سکتے ہیں تو تراصل جو ہے خون کی خرابی فاسٹ فوڈ بزاری چیزیں تلی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا صفائی کا خیال نہ رکھنا ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہماری سکین خراب ہو جاتی ہے جسم پہ پھوڑے پھنسییں خارش بغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر آپ فریش فوڈ استعمال کریں گے پانی استعمال زیادہ کریں گے کم از کم تیرہ چودہ گلاس اگر دن میں پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی سکین کا جلد کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا آپ کی سکین جو ہے فریش رہے گی تو اگر آپ کو جلدی امراض زیادہ ہیں الرجی ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے تلی چیزیں بزاری چیزوں سے پرہید رکھیں فریش کھانا کھائیں فریش فوڈ استعمال کریں فروٹس کا زیادہ استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں تو یہ مسعود لیب کے ایچ چار تیس نمبر ڈراب ہیں یہ آپ کی خون کی صفائی کے لیے اور رنگ گورہ کرنے کے لیے بہت ہی اچھے ہیں اس کو آپ نے پندرہ سے بیس ڈراب جائے دن میں تین چار مرتبہ پانی میں مکس کر کے استعمال کرنے ہیں تو اس کو آپ کارٹن کے ساتھ اپنی سکین پر جلد پر جسم پر لگا بھی سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ستر ایسی روپے اس کی قیمت ہے بہت ہی بردست چیز ہے اس کو آپ ریگولر استعمال کریں آپ کی خون کی صفائی ہو جائے گی آپ کو جلدی مراز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا جو رنگ جو ہے وہ گورہ ہو جائے گا تو اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کریں یا وٹس اپ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ